نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبے لوگوں کا میری چینل پہ دوستو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک خوشکبری شیئر کرنے والی ہوں جو ہمارے انڈیا سے سٹوڈنٹس یوکے کی یونیورسٹی میں پڑھنے آتے ہیں انہی کے لیے یہ بہت یوپیوگی بات ہے کیونکہ حالی میں یہاں جو بوریس جانسن ہمارے پرائم منسٹر جی ہیں ان کے بھائی نے ایک خوشکبری شنائی ہوئی ہے کہ جو ہمارے سٹوڈنٹس جو انڈیا سے آتے تھے ان کو دو سال کا جو ورک ویزا ملتا تھا پڑھائے پوری ہونے کے بعد اب وہ شاید چار سال کا ہونے والا ہے تو یہی ٹاپک پہ میں آج بات کرنے والے ہوں میری ویڈیو آپ دیان سے ضرور سننا اور بنے رہنا جیسے اب جانتے ہی ہیں کہ یوکے میں ابھی ابھی 2020 اور 2021 کے جو انٹیک ہے اس میں ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ دو سال کا وہ سٹوڈی ورک ویزا پڑھنے کے بعد سٹوڈنٹس کو دیں گے لیکن حل میں جو ابھی جو ستیٹی ہوئی ہے یوکے میں بریکسٹ کے بعد اور جو پینڈیمک ہے اس کے بعد جو یونیویسٹی میں جو سٹوڈنٹ کا انٹیک تھا وہ کافی گر گیا ہے ایڈیوکیشن سیکٹر سے کافی یوکے پیسہ کماتا رہا ہے پہلے بھی لیکن یہ پینڈیمک کے بعد دیکھیں تو کافی گراؤٹ ہوئی ہے یہاں پہ تو ایڈیوکیشن سیکٹر کو بوسٹ کرنے کے لیے ابھی ابھی جو پرائم منسٹر بوریس جانسن جی ہیں ان کے جو بھائی ہیں جو جانسن جی انہوں نے یہ ریکمینڈیشن دی ہوئی ہے کہ جو سٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھنے کے لیے یوکے کی یونیویسٹی میں آئیں گے ان کے لیے اب جو خوشکبری کی یہ بات ہے کہ دو سال کے جو پوسٹ ورک ویزا تھا سٹڈی ورک ویزا اس کو اب چار سال کا کر دیں گے تو ایسا کر کے وہ اٹریٹ کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کو یوکے میں آنے کے لیے تو کافی کنٹریوز کو انہوں نے اس میں انکلیوڈ کیا ہے جیسے انڈیا ہے اور ملیشیا ہے نائجیریا کے سٹوڈنٹ ہیں اور چائنا بھی ہے تو اس طرح سے وہ جو ان کی جو ایڈکیشن جو سیکٹر ہے اس میں سے جو ان کو انکم ملتی تھی جو ریونیو ملتی تھی اس کو یہ بوسٹ کرنا چاہتے ہیں 4 years post study work visa کے جاریے لیکن ابھی یہ خالی ریکمینڈیشن ہی ہے دیکھتے ہیں کہ یہ عمل میں لاتے ہیں نہیں مجھے ایسا وشواس ہے کہ یہ لوگ ضرور لائیں گے کیونکہ ابھی دیکھیں تو یوکے کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ کافی خالی پڑے ہوئی ہیں اور جتنے سٹوڈنٹ ہیں وہ اب زیادہ آسٹریلیا اور کینیڈا کی طرف جا رہے ہیں تو انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کو یوکے کی یونیورسٹی میں اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ نئی ریکمینڈیشن تیار کی ہے کہ وہ اب 4 years post study work visa دیں گے آفٹر سٹڈی یہ ایک بہت ہی مہتو پون سٹیپ ہوگا یوکے کی ایجوکیشن سیکٹر کو بوسٹ ملے گا اس سے اور اس کے تحت کافی اور ڈیپینڈنٹ جو اکانومی ہیں جیسے کہ اکوموڈیشن ہاؤزنگ سیکٹر ہے ریٹیل وہ سب کو بھی پروفٹ ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریکمینڈیشن ہے اگر یہ اعمل میں آتی ہے تو یہ بہت ہی اچھی نیوز ہوگی ہمارے انڈیا سے آنے والے سٹیوڈنٹ اگر آپ یہاں یوکے پڑھنے آنا چاہتے ہیں تو یہ آپ ضرور اس کو کنسیڈر کرنا کیونکہ پڑھنے کے بعد پہلے جو 2 years کا جو post study work visa تھا اب یہ 4 سال کا ہونے والا ہے اگر جو یہ ریکمینڈیشن کو اعمل میں رکھے تو بہت ہی good news ہے سٹیوڈنٹس کے لیے تو آپ لوگ اگر study یہاں کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ضرور دہ دھیان میں رکھنا اور میری یہ باتیں سننے کے لیے بہت بہت دنیواز بہت دنیواز بہت دنیواز